دوستو ایم بی ایس کے نام سے مسہور سعودی عربیہ کے کرون پرنس محمد بن سلمان اپنے بہت کانجربیٹیف طریقے سے دیس کو بدل رہے ہیں اس سے موڈرن اور کچھ حد تک لیبرل بھی دکھانے کی کوشش میں لگے ہیں لیکن ساتھی ساتھ انہوں نے سعودی عرب کو یمن کی جنگ میں بھی پسا دیا ہے انہوں نے محلہ ادھیکاروں کی مانگ کرنے والے پردل سنکاریوں کئی اسلامی ریلیجنس لیڈرز اور بلوگرز کو قید کر لیا ہے سلمان پر اس بات کا بھی گہرہ سندے ہے کہ سال بھر پہلے ترکی کے اسطامبول میں سعودی عرب کے رولرز کے لوچک جمال خاصوسی کی حدیعہ ان کی سارے پروئی تھی ایک بار کئی سال پہلے سال 24 میں پرنس سلمان عبداللہ جی جب سعودی عرب کی کیپٹر ریاد کے گورنر تھے آج وہ پرنس سلمان بن عبداللہ جیج سعودی عربیہ کے بادصہ ہے ان کی سیعت ٹھیک نہیں ہے اس بیکت یعنی سال 2013 میں بی بی سی کی ٹیم نے گوھر کیا تھا کہ جب وہ محل کے سندار مہمان خاجوں میں سجی دھجی کرسیوں پر بیٹھے کر بات کر رہے تھے تو انہوں نے اپنا ہاتھ ٹھلنے والی چھڑی پر ٹھیک آیا ہوا تھا پرنس سلمان دھیرے دھیرے انگریجی بور رہے تھے وہ اپنی گہری آواز میں انہیں بتا رہے تھے کہ انہیں لندن کس قدر پسند تھا پولتے بیکت پرنس سلمان عبداللہ جیج کا لمبا چہرہ ایکسر مرسکرات سے بھر اٹھتا تھا آج وہ سعودی عرب کے بادصہ ہیں انہوں نے اپنے جیون میں بہت سے بدلاب دیکھے ہیں وہ پہلے سعودی عرب کی رجدھانی ریاد کے پانچ دسک تک گوارنہ رہے تھے ایک دور میں ریاد دو لاکھ پسندو والا ایک دھول بھارا سہر تھا لیکن پرنس سلمان عبداللہ جیج کی نگرانی میں آج ریاد موڈرن اور چمک دمک سے بھرپور سہر بن چکا ہے جہاں قریب 5 ملین لوگ رہتے ہیں دوستو ایم بی ایس باسطہ میں کتنا ینگ ہے ان کا جنب سال 1985 میں ہوا تھا اور جب صدام حسین نے سال 1990 میں کوئیت پر حملہ کیا تھا تب وہ اب پانچ سال کے بھی نہیں تھے وہ مسکل سے 16 سال کے تھے جب ان کے پاک ہنڈی ہم بطن اوسامہ بن لادن نے 11 ستمبر شاڑ 2021 کو سنیوکت راج امریکہ پر حملہ کیا تھا ایم بی ایس اس امید کے ساتھ بڑا نہیں ہوا ہے کہ وہ ایک دن ساسن کرے گا وہاں راشتر کے فانڈنگ کی عبداللہ جیج ابن سود کے 25 بیٹے کی دوسری پتنی کا سب سے بڑا بیٹا تھا اس پرکار ایم بی ایس لائن آف سکسیسن میں بہت نیچے تھا جس نے سال 1954 میں عبداللہ جیج کی مرتو کے بعد سے کرون کو ایک بھائی یا سو تیلے بھائی سے دوسری کو سومپ دیا تھا بی دورٹ اینی کلیر پکچر کے کہ یہ کب اور کیسے اگلی جیرے ست تک جائے گا دوستو اتنی کم عمر میں کرون پرنس نیوکت کیا جانا سعودی عرب میں ایس سمان تھا رویل فیملی سکسیسن رول کے کارڈنگ جب راجہ کی مرتو ہو جاتی ہے یا وہ پد چھوڑ دیتا ہے تو راجہ کیان بھائیوں یا اگلی پیڈی کے سدسیوں پر بیچار کرنے سے پہلے سی آنسر راجہ کے سب سے بڑے جیویت بھائی کے پاس چلا جاتا ہے ایم بی ایس کی پیتا کینگ سلمان نے جب سال 20 اینڈ 15 میں ستہ سنبھالی تھی تب ان کے درجنوں جیویت بھائی تھے دوستو ایم بی ایس کی اپنی پیڈی کے کئی یوگ راجکمار کو تو چھوڑ ہی تھے تو کیا ہوا ایم بی ایس کی کئی بڑے سوتیلے بھائی تھے جن میں سے ایک نے امریکان سپیس سٹل میں ایسٹرونوٹ کے روپ میں اڑان بھری تھی لیکن جب تک ان کی پیتا سی ہانسر پر بیٹھے تھے 29 برسیے تیج ترار ایم بی ایس پر سندیدہ کا روپ میں اچھی طرح سے ستھاپیت ہو گیا تھا جبکہ باقی بھائیوں کے جیوکیشن بیدیس میں ہوئی تھی اور انہوں نے اپنے ادھیکانس جیون راج سے باہر بیٹھایا تھا ایم بی ایس اپنے گھر اور ریات کے گورنر سلمان کے قریب رہے تھے دوستو ہر ورڈ لکھتے ہیں انہوں نے کبھی ایسی کمپنی نہیں چلائی جس نے کوئی چھاپ چھوڑی ہو انہوں نے کبھی بھی ملیٹری ایکسپیرینس حاصل نہیں کیا انہوں نے کبھی کسی فاریگن انیورسیٹی میں پڑھائی نہیں کی انہوں نے کبھی بھی کسی فاریگن لینگوی مہارات حاصل نہیں کی انہوں نے کبھی بھی یونیٹیس ایسٹیٹس ایروپیا بیشٹ میں کہیں بھی سگنیفیشن ٹائم نہیں پیتایا پھر بھی اچانک ہوا وہاں تھا ساہی محل میں اُبھرتا ستارہ دوستو مارس 2015 میں ڈیفینس ملیٹری سنبھالنے کی مشکل دو مہینے بعد ایم بی ایس نے تب تک جیادہ تر سجابتی سعودی ایئر فورس کو یمن پر بمباری شروع کرنے کا دیش دیا جو سیبل بار کے بیش میں تھا یہ آپریشن ہفتوں تک چلنا تھا اور ایران کو ڈرانا تھا لیکن للائی آج بھی جاری ہے ان میں سے کئی یونیٹیس ایسٹیٹس دوارہ سعودی کو سپلائیڈ کیے گئے بموں سے مارے گئے یونیٹیس نیشنز کے انوزار اس بمباری نے دکھ کو اور بڑھا دیا ہے یہ دنیا کا سب سے خراب مانویئے اپدہ ہے حالانکہ ایم بی ایس کے ایک ادھیک عمر کے کہیں ادھیک انوہبی چہرے بھائی کی ابراج اور اتردیکاری بنایا گیا تھا لیکن محل کے اندرونی ستروں نے پہلے ہی دیکھ لیا گیا تھا کہ چہرہ بھائی لمبے سمیت تک یہاں نہیں رہے گا ایم بی ایس اور ان کی پیتا راجہ کی بھی سمبند بہت گھنیشتے پیاج اور شلکے کی بیچ کیبل بدبو ہے ریاد میں اکثر یا کہاوہ دورائی جاتی ہے اور سال ٹونٹین اے سیونٹین کی گرمیوں تک ایم بی ایس نے اپنے پرتی دواندی کو باہر کر دیا تھا راج کمار سے پوچھتا سکرنے والے کسی بھی بیاکتی کی پرتی ان کی ایم بی سن راجگی جلدی اس کی مہتوہ کانچھا میں سمانہ سپیشٹ ہو گئی ہر بیٹ کے نصار جاہیر طور پر انہیں چھوپ رہنے کے لیے اس نے اپنی ماں اور اس کی دو بہنوں کو بھی ایک محل میں بند کر دیا تھا اس سے بھی ادھیک بیہاویا کے روپ میں جنبری ٹوٹھویں سکسٹین میں سعودی عربیا نے گھوشنا کی کہ اس نے راج کے دوسمن سمجھے جانے والے کئی لوگ الکایدہ سے جڑے تھے لیکن اندیس کے سیاہ مینوٹوری تھے اور ان پر ایران سے سمجھ رکھنے کا سندے تھا دو تو واما ایڈمیسٹریسن کی اور سے کی گئی ہیومن رائٹس کریشٹیسیج میں سعودی کو راس نہیں آئی خاص کر تیراہن کے ساتھ بھوسنگٹن کے نیکولیر ڈیل کے بعد انہیں اپنی لانگ ایسٹینڈنگ امریکن سکریٹی گرانٹی کے بارے میں انیس چیستہ محسوس ہوئی سال ٹوانٹین اے سکسٹین میں سعودی عرب میں کنگ اور براک واما کے بیچ ایک تناب پور میٹنگ میں ایم بی ایس نے راشت پتی کو یہ بتانے کے لیے انورٹیڈ کیا کہ وہ سعودی جسٹیس سسٹم کو نہیں سمجھتے ہیں اور انہیں اسے سمجھانے کی اوفر کی ہارورڈ لکھتے ہیں وہ ایمیج جو امریکیوں کے بیچ چپ کی رہی وہ ایک تیس برسی راج کمار کی تھی جو سنیوکت راج امریکہ کے راشت پتی کو لیکچر دینے کے لیے اپنے پیرو پر کھڑا ہو رہا تھا انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا تھا دو مہینے بعد ایم بی ایس سنیوکت راج امریکہ کے ایک سٹینڈٹ ٹور پر گیا اور دیس کے کئی سب سے امیر اور سب سے سکتی ساری لوگوں سے ملاقات کی وہ بیجن ٹونٹی اینڈ ٹھٹی نامہ کا اپنی گرینڈ ایکونومک پلان کا پرچار کر رہے تھے سیلیکون بھیلی میں ایک میٹنگ میں انہوں نے کہا ڈیسیجن لینے کی کیونکت کا ایک فائدہ ہے ایک پورن راجہ ایک قدم تیجی سے بدلاک کر سکتا ہے جو ٹریڈیشنل ڈیمکریسیو کو دس قدم آگے لے جائے گا دوستو کچھ لوگوں کا یہاں بھی اصبح لگ رہا تھا وہ اپنی پاوار کا اوپیوگ ان بادھاؤں کو توڑینے کیلئے بھی کر رہا تھا جن سے کئی ینگ سعودی عرب کو گھٹنے محسوس ہوئی تھی ریلیجیس پولیس نے لمبے سمیت سے عام جنتہ پر بیسی ایس کر مہلاو پر شکت نیام لاغو کیے تھے جنہیں ساربینک روپ سے اپنے سریر کو لگوک پوری طرح سے رکھنا پڑتا تھا جنڈر کا کوئی پبلک مکسنگ نہیں تھا کوئی فلمیں نہیں تھی ایسے دیس میں جیون جہاں سرکار کی لگمیں ٹیسی کافی حد تک اسلام میں سب سے پویتر مسجیدوں میں سنرہ چکتہ پر نیرور تھی جب قرور نہیں تھا قرورتہ پوروک ہواؤ تھا سعودی راجہ اپنی جنتہ کو روٹی دے سکتے تھے لیکن انٹرٹینمنٹ نہیں دوستو پھر اپریل ٹوانٹینڈے سکسٹین میں ریلیجیس پولیس سے اچانک ان کے سکتیاں چھن لے گئی ایک ساہیہ دیس کے ساتھ ہرورڈ لکھتے ہیں ایم بی ایس نے مول بیو کو بدنام کر دیا تھا جس سے ان بڑے بدلاووں کا راستہ صاف ہو گیا جن کا وہ سرٹینلیا پوجھ کرتے ہیں دوستو ایم بی ایس نے انزتہ راج کے مہلاو کو کار چلانے کے متی دے دی جس سے وہ پروہیسن سماپت ہو گیا جس کے خلاف ایکٹیویسٹ نے تب سے کیمپگن چلایا تھا جب وہاں ایک پرسکولر تھا لیکن انہوں نے کچھ مہلاؤں کو جیل میں ڈال دیا اور انہوں پر اتیچار کیا جنہوں نے اس پر ادھیکار کے لیے اتنی لمبی اور کڑی لڑائی لڑی تھی سندے یا تھا کہ اچھی چیزیں محل سے آتی ہیں اور کیول محل سے دوستو جب کینگ سلمان نے اپجیکشن کی اپتیوں کی باوجود اناؤنس کی کہ جون ٹونٹی انڈ ایٹین میں سعودی عرب میں بومنڈ ڈرائیورز پرتیبند سماپت ہو جائے گا دنیا کے آخری دیش جہاں اس طرح کا پرتیبند لگا ہوا تھا محمد بن سلمان کو اس کا بہت کریڈٹ دیا گیا دوستو اس کے بعد کرون پرنس کی ڈکلریریشن ہوئی کہ موڈریٹ اسلام کی باپسی راج کو موڈرنائج بنانے کی ان کی پلانس کی کنجی تھی اور انہوں نے ایک سویپنگ اینٹی کرپسن ڈرائیو لانچ کیا دوستو حلانکی بڑے پیمانے پر گرفتاریوں نے ان فوریگن انویسٹر کو پرسان کر دیا جن پر وہ سعودی عربیہ کی اکنومی کو موڈرنائج بنانے میں مدد کی امید کر رہے تھے اور شال ٹونٹی انڈ سیونٹین میں نیو فوریگن ڈریکٹ انویسمنٹ چودہ سالوں کے نشلے استر پر آ گیا دوستو محلاؤں کے گاڑی چلانے پر پرتیوند ہٹنے سے کچھ سمیہ پہلے بومیر رائٹس ایکٹیویسٹ کو ہراست میں لیا گیا تھا محمد ونسن مان نے ایکٹیویسٹ کی ہراست بچاو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے فری ایسپیچ کے اپنے ادھکار کا دور پیوک کیا ہے انہوں نے کہا یہاں ہم بیدورٹ سیویل بار کے دیش کو بڑھنے سے روکے بینا اگر باد اور آتنکواد سے چھٹکارہ پانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اگر اس چھتر میں کوئی چھوٹی قیمت دینا چاہتے ہیں تو اس قدم کو بڑا کرچکانے سے بہتر ہے دوستو اسی بھی جنتہ کے لیے بڑے پیمانے پر سرکت شروع ہو گئے ہیں اوپیرہ سے لے کر پیشور کشتی مانسٹر ٹریک اور مووی تریٹر یہاں تک کی سرک ڈو سولے ایل تک دوستو جب ایک ان پرکار کے سومین ڈونالڈ ٹرمپ کو سال 2016 میں اساسن کے فوریگن پولیسی کے درشتی کون کو لین دین کے روپ میں پہچانا ڈیل میکرز دوارہ بوٹم لائن کی تلاس میں چلائے گیا ناکہ ڈیپلومیٹس دوارہ لانگ ٹرم انٹریسٹ یا کبھی کبھی بھیلو پر دھیان کیندیت کیا گیا دوستو ٹرمپ کا کھیل ایسا تھا جسے سعودی لوگ کھلنا جانتے تھے سال 2017 میں جب ایم بی ایس سعودی سیہانسن کا افیسیل ایپرینٹ بن گیا تو بی اکدیگت سکتی کو مجبوط کرنے کے لیے اس کا عبیباجن تیج گتی سے چلائے گیا انہوں نے پڑوسی امیرات قطر کے ساتھ سمند توڑ دیئے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ وہ ٹیلیسٹ کا سمرتن کرتا ہے اور ایران کے ساتھ بہت مدھور ہے اور مانکی کی وہ بیوادسپد الجیرہ ٹیلیویجن نیٹورک کو بند کر دے ٹرمپ نے شروع میں اس ناٹا کا سمرتن کیا جب تک کہ انہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ 10 سیار سے ادھیک امیرکی سینک قطر کو ایک بھرچوار ریگنل بیس کے روپ میں یوچ کرتے ہیں الجیرہ ابھی بھی پرساریت ہو رہا ہے دوستو پھر ایک اور اسٹیننگ آپریزن میں ایم بی ایس نے راج کے سینکلوں سب سے امیر اور سب سے پراہف سالی لوگوں کو ریاد ریٹیچ کالٹر میں قید کر لیا جس سے انہیں سرکار ان کی سرکار ڈالر پر سائن کرنے کیلئے مجبور ہونا پڑا اربو ڈالر کی سمپتے کے بارے میں ان کا دعوات تھا کہ وہ بیمار تھے دوستو کچھ لوگوں نے نوٹ کیا ہے کہ ایم بی ایس نے 456 ڈالر ملین میں ایک بہت بڑا یاج کھر دی تھی اور جس سے دنیا کا سب سے مہنگا گھر کہا جاتا تھا ایک فرانسیسی مل 300 ملین ڈالر میں کھردہ تھا لیکن کریٹی سائج کرنے والے لوگ چوب تھے سعودی سماج میں اصلی ڈر گھر کرنے لگا تھا ہاروڑ کے نصار ان کے جیل میں اسمرید پریویس کے بابجود ریٹیج کالٹرن میں بند کئی لوگوں کو باستوک درویوار کا سامنا کرنا پڑا دوستو لگوک اسی سمائکرون پرنس نے لیبنان کے پردھان منتری سادھ حریری کو ریاد میں انوائٹڈ کیا جہاں انہیں گرفتار کر لے جاتا ہے اور پھر انہیں اس تھیپے کی گھوشنا کرنے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے سرو کرنے کا ایک اچھا طریقہ تھا ہاروڑ لکھتے ہیں کہ ایم بی ایس بلکل یہی چاہتا تھا دھیرے دھیرے سعودی ساجز کا ڈیٹل سامنے آتا گیا ہوئے کسی کے بھی ایکسپیکٹیٹ سے ادھیک پاگل تھے دوستو سعودی کا جاہر طور پر ماننا تھا کہ ہجبولہ کے سائنک یمن میں ان کے اور ان کے کلائنٹس کے خلاف لڑ رہے تھے اور اگر لیبنان میں سیویل بار ہوتا ہے تو انہیں گھر لوٹنا ہوگا انت میں بھر چوالی کسی نے بھی ایکسپیکٹیٹ نہیں کیا کہ ہریری نے اچھے بھی سواس کے ساتھ استیفہ دیا تھا لیکن انہیں ریاض سے نکالنے کے لئے فرانسیسی راشت پتی میلون میکرون دوارہ انٹروینسن کرنا پڑا دوستو یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کا دکھت انت کئی بھیورز کو پہلے سے پتاؤگا لیکن ہرورڈ نے ہمیں خسوگی نام کے بیاکتی کے ساتھ ساتھ اس آپریشن کو سمجھنے میں مدد کرنے کا سندار کام کیا ہے جس نے اسے مار ڈالا دوستو ایلیگلی دیتھ اسکوائڈ کا ارگنائز سود الکہتانی دوارہ کیا گیا تھا جو ایک فارمر ہیکر اور ایم بی ایس کا ٹاپ صحیح ہوگی تھا جس نے سوشل میڈیا کی نگرانی اور ہیر فیر کر کے اپنے ادھیکان سکتی بنائی تھی دوستو ہرورڈ دوارہ کوئیٹڈ سی او کے آقلن کے نسار ایم بی ایس کے ساسن کار کی شروعات میں انہوں نے الکہتانی اور ایک ارگنائزیسن جسے ریپیڈ انٹروینسن گروپ کے روپ میں جانا جاتا تھا انہوں نے اپنے اپنے اپنینٹس کو گھرے لو اور بیدیس میں کبھی کبھی وائلنٹ طریقے سے ٹارگٹ بنانے کا دیش دیا تھا دوستو سعودی عربیا کی کئی ریسنٹ فالیسی انویشن کو سمجھنے کا ایک نیا طریقہ سعودی بیجن 20-30 کا لینس کے مادیم سے ہے جو سال 20-60 میں شروع کی کہ کرون پرنس کی پرموک ڈیولپمنٹ پہل ہے ایم بی ایس نے سال 20-15 میں اپنے پیتا کے سطح میں آنے کی ترنت بعد اپنی نیا سٹریٹیجی کے انونس کی دوستو آج ایم بی ایس یگراج اور پردھان مندری دونوں ہیں ایک لیڈر کے روپ میں ان کی سفلتہ کم سے کم پرجنٹ پریٹ کے دوران بڑے پیمانے پر سعودی بیجن 20-30 کو سفل ہوتے ہوئے دیکھنے کی ان کی چھمتہ سے آکی جا رہی ہے دوستو سعودی بیجن 20-30 کا سنٹرل گول اکنومک ڈیورپکیشن کے مادیم سکرین انرجی کے گلوبل ٹرانسیسن کا سامنا کرنے کے لیے سعودی عرب کو بہتر استیتی ملانا ہے یہ احساس کہ دیس کو ہیڈرو کارون کی سیلز پر اپنی نیرہرتہ کم کرنی چاہیے دوستو پوشٹ میں محمد بیل سلمان کے فیسٹ ایکٹ میں سے ایک مارچ 2015 میں ایک این ایبرایب اسٹیٹس کے ساتھ یمن میں ایک ملیٹری کیمپگن شروع کرنا تھا انہوں نے ہوتھی بھی درو اندولن کے بات انٹرویونٹ کیا جس سے وہ ایرانی پروکسی کے روپ میں دیکھتے تھے انہوں نے کیپٹل سننا پر قبضہ کر لیا اور پریسیڈنٹ ابدربوہ منصور حادی کو بیدیس بھاگنے کے لیے مجور کر دیا دوستو پیچھلے پانچ سالوں میں کیمپگن نے سیمیت پر اگتی کی ہے کتی طور پر لڑائی میں ایک لاکھ دس ایر شدیک لوگ مارے گئے ہیں سعودی عرب اور ان کے الائز پر سمبھاویت وار کرائمز کا روپ لگتے ہوئے دیکھا اور دنیا کی سب سے خراب مانوی یہ آپتہ کو جنم دیا لاکھوں لوگ اکال کے کگار پر پہنچ گئے ہیں دوستو اپریل 2015 میں ڈیپٹی کرانز پرنس سیکنڈ ڈیپیوٹی پرائن منیشٹر اور ایکنومک اور ڈیپلپمنٹ افیرز کی کانسل کے پریزیڈنٹ کے روپ میں نکتی کے ساتھ محمد بن سلمان کی سکتی بڑھ گئی دوستو اب یمن میں وار اور سعودی عربیہ کی ایکنومک پرواری ایک پالیسی میکر کے روپ میں ان کا ہی پانٹنس اگلی برس اسپیسٹ ہو گیا جب انہوں نے راج میں ایکنومک اور سماجک پریبارتن لانے اور تیل کی لت کو سماپت کرنے کے لیے ایک مہتوکان چھی اور بائیڈ رینجنگ پلان کا انیبلیٹ کیا دوستو بھیجن 2030 نامک پلان میں گیر تیل ریوینیو کو 2020 تک 6 بلین ریال اور سال 2060 تک 1 ٹریلین ریال تک بڑھانے کی پارٹی سی پیشن کی گئی جو سال 2015 میں 163.5 بلین ریال سے دیکھ ہے دوستو اس پرائن میں ایجوکیشن سرکلم کو بدلنا دیش کی میل ڈومنیٹیڈ برگ فورس میں محلاؤں کی بھاگیداری بڑھانا اور ینگ پیپل کے لیے روزگار کریٹ کرنے میں مدد کرنے کے لیے انٹرٹینڈ میں سیکٹر میں انویسٹنگ کرنا بھی سامل تھا لیکن اکٹوور 2018 میں باؤسنگٹن کے پوشٹ جنرلیسٹ جمال خاسوگی کی مرڈر نے محمد بلسرمان کی میچ کو سب سے زیادہ ترنیس کیا دوستو سنیوکتراشت کے بسیش دوت ایگنیس کلامارڈ نے کہا کہ سعودی ایجنٹو کی ایک ٹیم نے اسٹامبول میں سعودی کانسلیسٹ کے اندر خاسوگی کی قرورتہ پوروک خاتیا کر دی جنہوں نے ان کے شریر کی ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور پھر اسے ٹھکانے لگا دیا دوستو انہوں نے نسکرس نکالا کی خاسوگی جان بجھ کر پورو نزدارت فانسی کا سکار تھے جن کے لیے سعودی اسٹیٹ جمعہ دار تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس بات کی کریڈیول ایویڈنس بھی ہے کہ محمد بل سرمان صحیت ہائی لیول سعودی اوفیسیل انویجویلی اتردائی تھے حالانکہ سعودی گورنمنٹ نے جور دے کر کہا کہ جنریسٹ کی موت ایک دوشٹ آفریشن کا نتیجہ تھی اور اس میں کرون پرنس کسی بھی طرح سے سامل نہیں تھے دوستو محمد بل سرمان اس بات سے انکار کیا ہے کہ انہوں نے مرڈر کا آرڈر دیا تھا لیکن کہا کہ انہوں نے پوری جیمداری لی خاص کر اس لیے کیونکہ یہ سعودی گورنمنٹ کے لیے کام کرنے والے انڈویجویل دوارہ کیا گیا تھا موسیقی